بسم اللہ الرحمن الرحیم بلوستان پبلک سرویس کمیشن کا لیکچر زولو جی کا پیپر ہم ڈسکس کر رہے تھے چونکہ پیپر کو ڈسکس کر کے ہی جو ہے نا پریپریشن جو ہے نا وہ ٹھیک طریقے سے ہو سکتی ہے ادر وائز آپ جو ہے نا پریپریشن جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے تو اس میں ہم نے جو ہے نا جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارا جو پچھلا جو میں نے آپ کو پورشن کرایا تھا اس میں جو ہے نا کچھ ہمارے پاس فلندی بلینکس تھیں اسی طریقے سے کچھ شارٹ کویسٹنز ہے جس میں ہم نے ڈیفرنشیشن کو جو ہے نا سٹڈی کیا تھا تو آج ہم اس کے بعد ہم نے کچھ جو ہے نا ایم سی کیوز کو بھی دیکھا تھا چونکہ جو پیٹرنز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ جو پبلک سرویس کمیشنز ہیں لائک پنجاب ہے لائک ہمارے پاس بلوستان ہے سیندھ ہے اے جے کے ہے تو سب کا جو ہے نا پیٹرن آف پیپر جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ڈیفر کر رہا ہوتا ہے چینج ہو رہا ہوتا ہے اس لیے جو ہے نا آپ نے پریشان نہیں ہونا جتنا بھی آپ ڈسکشن میں پارٹسپیٹ کریں گے ڈسکشن کے اندر آپ اپنے ورک کو لے کے جائیں گے اتنا زیادہ جو ہے نا آپ کے پاس جو نولیج ہے اس میں جو ہے نا آپ کا اضافہ ہوگا اس کے علاوہ میں لیکٹر اور ایسس بیالوجی بوٹنیزولوجی کے لیے جو ہے نا میں ایک جو ہے نا اپنی ایک بک بھی جو ہے نا وہ انٹروڈیوز کرانے جا رہا ہوں انشاءاللہ مارکیٹ کے اندر جس میں نہ صرف آپ کو ایم سی کیوز ملیں گے بلکہ اس میں آپ کو نا جو کریکٹ آپشن ہوگا اس کی ایکسپلینیشن بھی جو ہے نا ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ بھی آپ کو جو ہے نا وہ ملے گی اس سے فائدہ کیا ہوگا ایک تو آپ جو ہے نا آپ کے پاس ایم سی کیوز جو ہے نا وہ ایکسٹریکٹ ہو جائیں گے دوسرا آپ ایک لوجیکل کنکلیوزن کے اوپر بھی پہنچیں گے کہ اگر ہمارے پاس یہ آپشن ہے تو یہ آپشن درست اگر ایگری کیا گیا ہے تو کیوں کیا گیا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا انشاءاللہ جو ہے نا وہ آپ کو بک کے اندر جو ہے نا وہ ملیں گی آپ نے مجھے جسٹ کمنٹس کے اندر بتانا ہے کہ اس کی جو ہے نا سوفٹ کاپی آپ سے پہلے شیئر کر دی جائے یا اس کا انتظار کیا جائے ہارڈ کاپی اس کے آنے کا تو کہنے لیے مجھے ذرا کمنٹس کے اندر لازمی جو ہے نا وہ بتائیے گا تاکہ ہم جو ہے نا اس سے مجھے بھی انکریج ہوتی ہے اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے نا جو ہے نا جو جو پریپریشن ہے without any joining of the session جو ہے نا آپ کیا کریں اس کو آپ جو ہے نا حاصل کریں تو دیکھیں اس میں ہمارے پاس question ہے question number one ہے uric acid is generally excreted by land animals, fresh water animals, amphibian and salt water fish تو basically آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو uric acid ہوتا ہے یعنی جو nitrogenous waste ہوتے ہیں یہ جو ہے نا تمام کے تمام جو ہے نا water dependent ہوتے ہیں water کی availability کے اوپر dependent ہوتے ہیں سب سے زیادہ water جو ہے نا وہ ammonia کو excret کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے تو وہ obviously جو ہے نا اس میں abundant supply of water ہمیں require ہوتی ہے یہاں تو abundant supply of water جو ہے نا اس کی تو concept ہی نہیں ہے چونکہ uric acid develop ہو رہا ہے تو یہ land animals اس کا correct option ہوگا fresh water animals نہیں ہو سکتا fresh water animals کے اندر ammonia جو ہے نا وہ excret کی جاتی ہے amphibians کا بھی نہیں ہو سکتا salt water fish obviously وہ salt کو excret کریں گی نہ کہ uric acid کو excret کریں گی چونکہ uric acid کو excret کرنے کے لیے ہمیں little amount of water چاہیے خاص طور پر birds کے اندر question number two ہے ہمارے پر the cytoplasmic process which conduct nerve impulse away from the cell body دیکھیں دو طرح کے cytoplasmic process ہوتے ہیں جو کہ cell body سے arise ہو رہے ہوتے ہیں ایک cell body کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور دوسرا cell body سے away جا رہا ہوتا ہے تو دونوں کو ہم different names different ہم ان کا normal culture دیتے ہیں اور دونوں کے جو functions ہوتے ہیں وہ different ہوتے ہیں یعنی کہ ایک طرف سے nerve impulse ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے اور دوسرا سے nerve impulse ہمارے پاس کیا ہو رہی ہوتی ہے وہ away جا رہی ہوتی ہے تو اس کے option ہمارے پاس دیکھیں چار option دیئے گئے ہیں dendrite اور option b ہے آپ کے پاس exon ہے اسی طریقے سے number c ہے myelin اور d ہے synapse دیکھیں میں چاروں کو explain کروں گا تاکہ آپ کو باتیں جو ہےنا clear ہو سکیں اس میں سب سے پہلا option ہے dendrite دendrite جو ہےنا چونکہ ہمارا question تھا کہ جو ہےنا جو cell body کی طرف لے کر آتا ہے تو obviously وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے dendrite ہوتا ہے تو option تو اس کا ایک correct ہے ایک زون کیا ہوتا ہے ایک زون بسیکلی جو ہےنا وہ ہمارے پاس سائٹو پلازمک پروسس ہے جس میں cell body سے away جو ہےنا ہمارے پاس message کو جب ہم بھیج رہے ہوتے ہیں تو وہ سائٹو پلازم سے away جو ہےنا جو ہےنا وہ move کرتا ہے یعنی کہ cell body سے اس کو ایک زون کہتے ہیں اور myelin shit basically lipoprotein lipids اور conjugated molecules کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک mixture ہوتا ہے اور اس کا کام protection ہوتا ہے اور اس کا کام conduction نہیں ہے like nerve impulse کو conduct کرنا یا اس طرح کا کوئی بھی matter اس سے related نہیں ہے اور synapse جو ہےنا وہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے جہاں پر ایک neuron end ہوتا ہے اور پھر ایک نیا neuron start ہو رہا ہوتا ہے تو درمیان میں جو ہےنا ایک gap جو ہےنا وہ موجود ہوتا ہے اس gap کو ہم synapse کہتے ہیں اس gap کو fill کرنے کے لیے vesicles آتے ہیں اور وہ vesicles جو ہےنا obviously pre-synaptic membrane سے جو ہےنا وہ release ہوتے ہیں when nerve impulse reach at the synaptic knob جب synaptic knob کے اوپر جو ہےنا nerve impulse پہنچتی تب وہ جو ہےنا release ہوتے ہیں اس میں neurotransmitter پہ جاتے ہیں chemicals ہوتے ہیں اور وہ chemicals کرتے کیا ہیں وہ جو ہےنا آپ کے جو ہےنا ایک connection build کر دیتے ہیں further یعنی کہ nerve impulse کو generate کرواتے ہیں یعنی کہ اس کو conduct کراتے ہیں question number 3 ہے the structure and functional unit of the kidney kidney کا آپ نے یہ بتانا ہے کہ structure and functional unit ہمارے پاس کیا ہے تو اس میں glomerulus یہ بھی ایک part ہے kidney کا hilus hilus بھی ایک part ہے nephron تو اس کا option جو ہےنا وہ ہمارے پاس nephron ہے nephron is the correct option glomerulus نہیں ہے glomerulus میں تو basically filtration ہوتی ہے اور اس میں blood vessels present ہوتی ہیں hilus تو ایک depressions ہے اور اس کا کوئی بھی function نہیں ہے چیزیں collect ہو کر پھر further جو ہےنا وہ ہمارے پاس جو ہےنا urinary bladder کی طرف جاتی ہیں through the duct so یہ hilus کا تو یہ function ہے اس کے پاس question number 4 ہے which of the following substance does not contribute in green house effect green house effect میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ کون سا substance جو ہےنا وہ contribute نہیں کرتا اس میں چار option آپ کو دیئے گئے ہیں ایک آپ کے پاس ہے chlorofluorocarbon cfc's اور دوسرا آپ کے پاس carbon dioxide ہے اور تیسرا methane ہے اور چوتھا آپ کے پاس ہے nitrogen تو ڈیر سٹورنے سے اس میں جو ہےنا ہمارے پاس nitrogen کا contribution نہیں ہوتا تو correct option ہمارے پاس nitrogen ہے question number 5 ہے effective stroke followed by recovery stroke in the mode of locomotion یہ پیرامیشم کا ہے پیرامیشم میں basically nine فیبرلز پائے جاتے ہیں اور یہ دو گروپس کی صورت میں پائے جاتے ہیں 5 اور 4 کے ان کے کلسٹرز ہوتے ہیں 5 اور 9 اور 4 اور 9 تو یہ باری باری کیا کرتے ہیں contract اور relax کرتے ہیں تو ان کے contraction relax ہونے کی نتیجے میں ہمارے پاس effective stroke اور جو ہےنا recovery stroke جو ہےنا build ہوتا ہے تو یہ پیرامیشم کے اندر پائے جاتے ہیں amoeba میں تو steedopodia پائے جاتے ہیں jellyfish کا تو ایک اپنا mechanism ہے jellyfish میں jet propulsions بھی ہم اس کو کہتے ہیں اس کے علاوہ yuglina جو ہےنا یہ microscopic ہے اور اس میں myonimies پائی جاتی ہیں جو اس کی direction کو change کرتی ہیں اور اس میں flagela بھی موجود ہوتے ہیں yulina کے اندر تو اس کا تو اس کے ساتھ link نہیں ہے پیرامیشم ہمارے پاس correct option ہے اس کے بعد انہوں نے کچھ terms ہم سے پوچھیں ہیں جیسے کہ ہمارے پاس پہلی جو ہےنا ہمارے پاس جو term ہے وہ ہے ہمارے پاس nad ہے nad دوسری ہمارے پاس v, l, d, l, n کی یہ تقریباً seven کے قریب terms ہیں تو آپ نے ان کو describe کرنا ہے تو اس میں دیکھیں ہمارے پاس سب سے پہلی جو nad ہے یہ nicotinamide adenine dinucleotide کو ہم جو ہےنا nad کہتے ہیں اس میں جسٹ آپ نے ان کی جو ہےنا complete جو ہےنا terms کو جو ہےنا وہ describe کرنا ہے اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس ہے v, l, d, l v, l, d, l کہتے ہیں very low density lipoprotein very low density lipoprotein lipoprotein are made of cholesterol آپ جانتے ہیں cholesterol کے بنیوئے تھی ہیں triglycerides ہوتے ہیں اور proteins ہوتے ہیں اور ان کا جو function ہوتا ہے obviously وہ structural بھی ہوتا ہے کچھ functional بھی ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے gtp guanocene triphosphate یہ جو ہےنا یہ پیورین نکلیو سائیڈ ٹائی فوسفیٹ ہے it is one of the building block needed for the synthesis of RNA تو یاد رکھے گا کہ یہ RNA کی synthesis کے لیے جو ہےنا یہ involve ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے f, d, h, 2 تو یہ flamen ایڈینین ڈائنگلیو ٹائیڈ کہلاتا ہے اور it is a molecule that plays a critical role in the process of cellular respiration تو ڈیر سٹون اس کا کام اس کا کام ہے f, d, h, 2 کا اس کے بعد ہمارے پاس a, c, t, h تو یہ basically ہارمون ہے ایڈرینو کوٹی 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 ٹروپک ہارمون اس کو ہم کہتے ہیں اور یہ پیچوٹری گلینڈ سے ریلیز ہوتا ہے اور انٹیریر لوب آف پیچوٹری گلینڈ سے ہم اس کو جو ہے نا کیا کرتے یہ وہاں سے ریلیز ہوتا ہے اور یہ پولی پیپٹائیڈ ٹروپک ہارمون ہمارے پاس کلاتے ہیں اس کی نیچر پولی پیپٹائیڈ ہے ہمارے پاس ہارمون کچھ سٹی رائیڈ ہوتے ہیں کچھ ہمانویس ڈیریویٹی ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے پاس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں پی کی یو یہ فینائل کیٹرنوریا جو ہم کہتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ پرابلم ہو جاتے ہیں خاص طور پر یورن کے اندر پرابلم اس کے علاوہ اور بھی ہمارے پاس میڈیکل ایشیوز ہو جاتے ہیں چونکہ ہم نے اس کی ڈیٹیل کو نہیں دیکھنا اس میں جسٹ ہم نے اس کی ٹرمز کو ڈسکس کرنا اس کے بعد پی او ایچ تو پی او ایچ تو پوٹینچل آف ہیڈروکسل آئین اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یعنی کہ او ایچ آئین کی کونس سنٹریشن ہے تو ہمارے پاس کیا کلاتی ہے پی او ایچ کلاتی ہے تو آپ پسند آئی ہوگی اگر آپ چینل کے اوپر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور ہمارا سیشن کرنے کے لئے